السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں مرغ دیکھنا مرغ زباہ کرنا مرغ کا گوشت کھانا مرغ کی ازان سننا یہ اور اس سے متعلق سات خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کرنے والوں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں مرغ دیکھنا اگر کسی نے مرغ کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہوتی ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے یہاں بیٹا پیدا ہونے کی بشارت ہے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی وفادار غلام ملازم ور کر ملے گا اگر یہ اس کو تلاش کر رہا ہوگا تو یعنی کسی وفادار ملازم سے اچھے انسان سے اس کا واسطہ پڑے گا جو اس کی وفاداری خوب کرے گا دوسرا خواب ہے مرغ زباہ کرنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو مرغ زباہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ مرغ کا خواب میں زباہ کرنا نیکی کی علامت اور نشانی ہوتی ہے یعنی خواب دیکھنے والے سے نیکی سادر ہوگی یا وہ مزاج کے اعتباد سے نیک ہے اور نیکیاں اس سے خوب ہوتی ہیں اچھا خواب ہے نمبر تین مرغ کا گوشت کھانا کسی نے خواب میں مرغ کا گوشت کھایا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حلال اور پاکیزہ روزی خوب ملے گی اچھا خواب ہے ایک بات آپ یاد رکھیں اچھے خواب جن کی تعبیر اچھی ہوتی ہے وہ اللہ کی جانب سے نعمت ہوتے ہیں اور نعمتیں شکر ادا کرنے سے اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے ان نعمتوں کو اللہ کا انعام سمجھنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہے تو جب اچھے خواب دیکھیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مرغ کا انڈا دیکھنا کسی نے خواب میں مرغ کا انڈا دیکھا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ کہ اگر خواب دیکھنے والا کوارا ہے تو پھر اس کو خوبصورت بیوی ملے گی اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دوست کی جانب سے جو بھی اس کا دوست ہوگا کوئی خوشی پہنچے گی دوست کی جانب سے اس کو کوئی خوشی کی بات یا خوشی کا کوئی معاملہ پیش آئے گا نمبر پانچ مرغ کی ازان سننا کسی نے خواب میں مرغ کی ازان سنی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خوش خبری پائے گا اسی طریقے پر دیندار متقی پرہزگار ہوگا اور اپنی بیوی سے خصوصیت کے ساتھ خوب محبت کرنے والا بھی ہوگا نمبر چھے مرغ کی آواز سننا کسی نے مرغ کی آواز سنی ایک ہوتی ازان ازان کی تعبیر تو پیچھے آگئی بغیر ازان کے مرغ بولتے ہیں ٹون ٹون کر کے اس کو اگر وہ کسی نے سنی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیکی اور خیرات اور بھلائی کو پسند کرے گا نمبر ساتھ مرغوں کی لڑائی دیکھنا اگر کسی نے خواب میں مرغوں کی لڑائی دیکھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس وقت کے علماء کے درمیان کسی علمی مسائل میں آپس میں اختلاف ہوگا علمی ڈیبیٹ میں آپس میں علمی ڈیبیٹ ہوگی علمی ڈیبیٹ میں بحث و مباحثہ تک نوبت پہنچے گی یہ اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے دوستو یہ ہم نے مرغ سے متعلق آپ کی خدمت میں سات خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے لئے ہمارے پاس خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے اپنے چینل پر ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے فرائیڈے کمنٹ بوکس آپ اگر ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویڈ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ